بھاروں جماعت کے عزیز طلبہ و طلبات آج ہم دیشنکر نصیم کی مصنوعی آوارہ ہونا بقاولی کا تاج الملوک گلچین کی تلاش میں کپیلہ ایسا پڑھیں گے نصاب میں شامل مصنوعی کے یہ اشار دیشنکر نصیم کی مشہور زمانہ مصنوعی گلزار نصیم سے محفوظ ہیں ان اشار میں قصے کے اس حصے کا ذکر ہے جس میں تاج الملوک بقاولی کا پھول چراتا ہے اور پھر بقاولی رنج و اضطراب میں مبتلا ہو جاتی ہے مصنوعی کا پہلا شعر گل کا جو علم چمن چمن ہے شعر کہتے ہیں کہ پھول کے چرائے جانے کا گم اور اس گم میں تمام گلشن گمزدہ ہے میرے کلم کا بلبل یہ گم کا گیت گا رہا ہے یعنی اس گم کا حال بیان کر رہا ہے گلچین نے وہ پھول جب اڑایا اور گنچہ صبح کھل کھلایا پھول توڑنے والے نے جب پھول توڑا اور چلا گیا تو صبح ہوئی وہ سبزہ باگ خواب آرام یعنی وہ بقاولی گل اضطراب بقاولی سبزہ خوابیدہ کی طرح نہایت آرام سے پھولوں جیسا بدن لیے اپنے بستر پہ سو رہی تھی جاگی ملک سہر کے گل سے اٹھی نکھت فرش گل سے جر ملک سہر نے ازان دی تو اس آواز سے بقاولی جاگ گئی اور پھولوں جیسے نرم و ملائم بستر سے خشبو کی طرح اٹھی مو دھونے جو آنکھ ملتی آئی پرعا وہ چشم ہوز پائی وہ آنکھیں ملتی ہوز پہ مو دھونے کی گرس سے آئی اس نے دیکھا کہ ہوز کی آنکھیں بارہ آئی ہیں گویا ہوز کی آنکھوں میں آنسی بڑھے ہوئے ہیں اور وہ رو رہا ہے دیکھا تو وہ گل ہوا ہوا ہے کچھ اور ہی گل کھلا ہوا ہے بقاولی نے دیکھا کہ ہوز کے کنارے اس کا پھول غائب ہے اور یہاں تو کچھ عجیب ہی ماجرہ ہو گیا ہے گبرائی کی ہیں کدھر گیا گل جنجلائی کی کون دے گیا جل بقاولی گبر آکے بولی کہ پھول نہ جانے کدھر گیا پھر غصے میں آکے بولی یہ کون مجھے دھوکہ دے گیا ہے ہے میرا پھول کون لے گیا ہے ہے مجھے خار دے گیا کون افسوس وہ کون ہے جو میرا پھول لے گیا اور اس کے بدلے میں مجھے کانٹے دے گیا ہاتھ اس پہ اگر پڑا نہیں ہے بو ہو کے تو پھول اڑا نہیں ہے اگر کسی نے میرا پھول چورایا نہیں تو یہ خشبو بن کے تو اڑنی گیا نرگست تو دکھا کدھر گیا گل سوسن تو بتا کدھر گیا گل بقاولی انتہائی اضطراب کی حالت میں نرگست سے پوچھتی ہے کہ تیری تو آنکھیں ہوتی ہیں تو ہی دکھا کہ پھول کدھر گیا پھر سوسن سے محاطب ہو کر پوچھتی ہے کہ تو تو سرا سر زبانی زبان ہے تو ہی کچھ بتا دے کہ پھول کدھر گیا سنبل مرا تازیانہ لانا شمشاد انہیں سولی پہ چڑھانا پھر بیچینی کی حالت میں بقاولی سنبل سے کہتی ہے کہ تیرے بالوں سے کھوڑا بن جاتا ہے تو وہ کھوڑا مجھے دے دے تاکہ میں چور کی کھال کھینچ ڈالوں پھر شمشاد سے محاطب ہوتی ہے کہ تُو چور کو سولی پہ چڑھانا تھرائیں خواسین سولتے بید ایک ایک سے پوچھنے لگی بید بقاولی کا گسر دیکھ کر لنکرانیاں گبرا گئی اور ایک دوسرے سے پھول کے چوری ہو جانے کا راج پوچھنے لگی موسیقی